اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چانل کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش شام دید میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مادیا فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ نوول سفر یقین محبت کی اپیسوڈ 15 اپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر لیجی چانل سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولئے گا تو چلو شروع کرتے ہیں خانم بی ارہا وغیرہ چلی گئی وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا جب کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ بات کو تبدیل کر دیتا تھا اور آج پھر اس نے وحی کیا تھا ہاں چلی گئی اور ماہی بھی چلی گئی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ دور توک انداز میں بولا حسن نے ماہی سے بتمیزی کی ہے کیا شاہ اٹھ کر بیٹھ گیا جو کپ سے آنکھیں بند کئے بیٹ پر لیٹے خانم بی کی باتیں سن رہا تھا ہاں اس نے اسے بتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے مگر کیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر بتمیزی کس لحاظ سے میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں اگر پسند کرتی ہوتی تو اس کی بتمیزی پر ایسا ردعمل نہیں دیتی ہاتھ نہیں اٹھاتی اس پر خانم بی نے ساری بات اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا وہ بہت پریشان تھی بہت روئی ہے حسن ماہی کے لئے اچھا لڑکا نہیں ہے اتنا میں سمجھ چکی ہوں اگر اس کی پسند نہیں ہے تو جب اس کے والدین کا انتخاب کیا تھا تو مرزی اس کی بھی پوچھی گئی تھی اور اس کی رضا بندی پر ہی آگیا قدم اٹھایا گیا ہے مگر اگر پھر بھی مسئلہ ہے تو اپنے والدین سے بات کر لے پڑی لکھی مضبوط لڑکی ہے اس کے لئے بولنا مشکل نہیں ہے بلکل جیسے تم نے بات کی ہے نا تمہارے لئے بولنا کونسا کبھی مشکل رہا ہے کیا خیال ہے خانم بی نے اس کے چوٹ خم کی خانم بی میرا مسئلہ کچھ اور تھا اور یہ اس کی زندگی کا سوال ہے تمہاری بھی تو زندگی کا سوال ہے خانم بی نے اس کے سوالوں کے جواب دینے کے وجہ نیا سوال دا گا خانم بی میری زندگی میں اگر وہ نہیں بھی ہوگی تب بھی میری زندگی گزر جائے گی مگر اگر اس کی زندگی کے ساتھی غلط ہوگا تو ساری زندگی وہ ہر پل موت کی طرح گزرے گی آپ اسے سمجھاتی کہ وہ چچا جان سے بات کرے مگر چھوڑیں آپ اس بات کو میں سونے جا رہا ہوں اللہ حافظ ہم ٹھیک ہے مگر شاہ تمہیں ایک بات کہوں جی خانم بی اگر تم نے کچھ نہ بدلا تو کچھ بھی نہیں بدلے گا تمہاری زندگی میں کہہ کر خانم بی نے فون بند کر دیا اور نماز اثر ادا کرنے کے لئے اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئی خانم بی نے نماز ادا کی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ان کے دماغ میں مسلسل وہ دو چہرے گھوم رہے تھے جن سے ان کو بہت انسیت تھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے ان بچوں کے نصیب میں ایک ہے جو جان سے زیادہ عزت دیتا ہے اور ایک ہے جو مجھ میں اپنی ماں سی محبت ڈھونٹی ہے اے اللہ میں کیا کروں کس کے حق میں دعا کروں مجھے تو دونوں ہی بہت عزیز ہیں یا اللہ تو رحمان ہے میں تیری رحمت اور نعمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی مگر مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس کے حق میں دعا کروں ماہی کے نکاح سے میرا شاہ دکھی ہوگا جو میں نہیں برداشت کر سکتی حسن کے برا برطاؤ رکھنے سے ماہی دکھی رہے گی اس پھول کی زندگی کھلنے سے پہلے بکھر جائے گی اور یہ میری اس پھول سے بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں کیا کروں اللہ کس کے حق میں دعا کروں دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں میرے مولا اور میں اتنے سچے دل سے آپ سے مانگنا چاہتی ہوں کہ میری دعا رد نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ ایک کے حق میں دعا کروں تو دوسرا دکھی ہو جائے گا آپ بہترین سبب بنانے والوں میں سے ہیں آپ دنیا جہاں میں بسنے والی تمام اشرف المخلوقات کے دل سے واقف ہیں میں اپنے دونوں بچوں کا معاملہ آپ کے سپرت کرتی ہوں ان بڑھے کامتے ہاتھوں سے اس کمزور بڑھی آنکھوں سے نکلتے یہ بے میار آنسوں سے میں التجاہ کرتی ہوں تجھ سے میرے رب میری سفید کمزور جھولی کو خالی واپس مت لوٹانا اس جھولی میں میرے دونوں بچوں کی خوشیاں ڈال دیں کچھ اور دعائیں پھڑتی وہ آنسوں پہنچ کر سجد ریز ہو گئی کافی آنسوں سجدوں میں بہانے کے بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا بھیگی آنکھوں کو کمزور انگلیوں سے صاف کیا اور جائے نماز تیہ کرنے لگی السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام رشیدہ ملازم کو بھیجو کے سامان گاڑی سے نکالیں جی آیان صاحب تم سب اندر جو میں سامان اتروا کر آتا ہوں اوکے سب اندر کی طرف بڑھے جہاں دادی جان کب سے سب کا انتظار کر رہی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹے ماہی نے کمال صاحب کو سلام کیا کیسی ہے میری بیٹی الحمدللہ بابا آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں کمال صاحب نے ماہی کو بوسا دیتے ہوئے کہا ممہ اور دادی جان کہاں ہیں اندر ہیں کب سے تمہارے انتظار کر رہی ہیں جی بابا میں مل کر آتی ہوں کہہ کر ماہی اندر کی جانے بڑھ گئے اور کمال صاحب دوسرے بچوں کو خوش آمدید کہنے کے لئے وہیں رک گئے السلام علیکم ایبریون ماہی نے دربان میں جاتے ہی سب کو سلام کیا اور دادی جان سے پیار لینے کے لئے ان کے آگے سر چکایا کتنا انتظار کروایا تم نے تم تو عید کا چاند ہی ہو گئی جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دادی جان پڑھائی میں مصروفیت بہت تھی اس وجہ سے ممہ آپ کیسی ہیں ماہی نے ارم بیگم کی طرح مڑتے ہوئے پوچھا میں ٹھیک ہوں تم جو فریش ہو جاؤ بھوک لگی ہوگی تمہیں میں تمہارے کھانے لگاتی ہوں فپو کہاں ہیں بھائی بتا رہے دیکھ ان کا بی پی ہائے ہو گیا ہاں مگر اب ٹھیک ہیں تم جاؤ پہلے فریش ہو جاؤ پھر ان سے مل لینا جی ماما کہہ کر ماہی کمرے کی جانب بڑھ گئی کپڑے بدل کر شیشے کے روبرو کھڑی وہ بالوں میں برش پھیڑنے لگی ان دو تین دن میں میں سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہوں گی ہر لمحے سے لطفندوز ہوں گی کیا پتہ پھر کبھی مل سکوں بھی کہ نہیں سوچوں کے محبر کو توڑ کر ماہی فرنچ ٹیل بنانے لگی سفید گھٹنوں تک آتی اوپن شرٹ جو سرخ بٹنوں سے چمک رہی تھی کے ساتھ سرخ رنگ کی جینس پہنے کھڑی تھی وہ واقعی میں ہی بدل گئی تھی اپنے کلچر جس کو وہ بہترین اور آزاد کلچر سمجھتی تھی اسے پیچھے چھوڑنے لگی تھی اب اپنے مسائل میں غصہ کرنے چیزیں توڑنے کی بجائے اسے اللہ کی آگے سجدہ ریز ہونا آ گیا تھا ایک انکھلی حقیقت اس کی زندگی کو بدل گئی تھی اور پھر جب وہ ہدایت دینے لگے تو خود بخود راستے نکال دیتا ہے راستہ ہمبار کر کے انسان کو اس کی اصل منظر کے جانبے روا دماغ کر دیتا ہے وہ مشکلات کو بڑھا کر ان سے نمٹنے کا سریعہ سکھا دیتا ہے وہ جب چن لیتا ہے تو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے کبھی کسی انسان کو آپ کی زندگی میں بھیج کر تو کبھی کچھ الفاظوں پر نظر ڈلوا کر تو کبھی دل بدل دینے والے لمحات دکھا کر وہ بدل دیتا ہے انسان کو بس ایک کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو کرنی ہوتی ہے باقی وہ سب کر دیتا ہے آنکھوں کو بند کیے گہرا سانس لے کر ماہی نیچے کے طرف بڑھ گئی جہاں کھانے کے میز پر سب براج مان تھے آجاؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی جی آپی ماہی آیت کی بات پر مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی ماہی جی ماما تمہارے لئے سبز اور نیلے رنگ کا جوڑا بھیجا ہے سمینہ باجنی بہت خوبصورت ہے اور تم پر تو جچے کا بھی بہت کھانے سے فارغ ہو کر میرے پاس کمرے میں آنا میں دکھاتی ہوں ماما پلیز میں بہت تھک چکی ہوں سفر شاپنگ وغیرہ مجھے آرام کرنا ہے اور ویسے بھی آیت آپی نے بھی کوئی جوڑے خریدے ہیں آپ لوگ دیکھ لینا کیا پہننا ہے میں پہننوں گی ایرم بیگم ماہی کی بات پر اسے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی جو لڑکی اٹھتی تک اپنی مرضی سے تھی وہ آج اپنے اتنے اہم دن کے ملبوسات کا فیصلہ اپنی ماں اور بہن پر چھوڑ کر آرام سے کھانا کھانے میں مصروف تھی میں نے کھا لیا اب میں سونے جا رہی ہوں پریشان مت کیجئے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ اب تو کچھ دن کی مہمان ہو یہاں کیا مطلب ہے آپ کا ماہی ایرم بیگم کی بات پر تاثف سے بولی وہ تمہارے بابا نے تیع کیا ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کریں کیونکہ حسن کو چھٹی نہیں مل رہی دو سال سے پہلے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی رخصتی کریں تاکہ تمہاری ڈگری کے بعد تمہیں لینے آنے کی بجائے تم خود چلی جاؤ ماہی ایرم بیگم کی بات سن کر سکتے میں چلے گئی اتنی بے رخی بڑھتی گئی تھی اس کے ساتھ مگر آج اس سکتے میں حیرانگی غصے میں تبدیل ہو چکی تھی اور کبھی کبھی دل کے غبار کو نکال دینا ضروری ہو جاتا ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ماہی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر کھڑی ہو گئی آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے یہاں میری زندگی پر میرا بھی کوئی حق ہے کے نہیں ہمیشہ ہر فیصلہ لے کر مجھے اطلاع کیا جاتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس زندگی پر حق میرا ہے کیونکہ یہ مجھے عطا کی گئی ہے اس کی سانسے لینے کا حق مجھے ہے تو مہربانی کریں مجھ پر سانسیں مت چھینیں میری مجھ سے مت مجبور کیجئے مجھے اتنا کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں جو کحرام مچاتے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ سب کے سامنے غرہ رہی تھی وہ ساتھ تکلیف عزید حیرانگی سب آج الفاظوں سے بیان کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی وہ مضبوط نہیں تھی مگر لوگوں کے سامنے وہ آنسو نہیں بہاتی تھی اس سے لوگوں کے سامنے خود کی تکلیف کو بیان کرنا محض خود کو ایک اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے مدرادف لگتا تھا کسی کے پرواہ نہ کرنے والی لڑکی کے پرواہ بھی کسی کو نہ تھی یہ بات آہستہ آہستہ ہر چیز ثابت کر رہی تھی مگر حقیقتاً وہ بھی ان حساس لوگوں میں سے تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی تھی مگر اس کے حساس ہونے کو پیروں میں روند کر اس کے لئے فیصلے کیے گئے تھے انسانوں کی بھیڑ میں آج وہ اکیلی تھی ہر فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر لیا جا رہا تھا ہر قدم پر تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے تھے ماہی بیٹ پر آنسوں سے تر آنکھیں لیے گم ہوں جس سے وہ ہمیشہ نامکمل سے لگے مگر میں کیوں اتنی پریشان ہوں میں فیصلہ تو کر چکی ہوں اور اس پر رد عمل بھی کرنا ہے تو پھر یہ لوگ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کرتے رہیں مگر میں ان سب باتوں کے لئے ان سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی میری ماما کا سچ محض ان سب کے بے وقت فیصلے کی وجہ سے ادھورہ رہ جائے گا کتنی خوشیوں سے میں محروم ہو جاؤں گی صرف ان سب کی وجہ سے مگر کچھ نہیں ہوگا جب اہیں پروان نہیں تو میں کیوں کروں بیٹ سے اٹھ کر ماہی نے اپنے آنسوں میں صاف کیے اور نیند کی گولیاں کھا کر سونے کے لئے لیٹ گئی مجھے بچاؤ کوئی ہے کوئی میری آواز سن سکتا ہے میں اس بھور میں فز گئی ہوں کوئی مدد کرو میرا دم گھو میری مدد کرو مجھے بچاؤ وہ ایک سہرہ میں ایک ریتے لے بھور میں گردن تک فز چکی تھی گرم آنکھ جیسی ہوا اس کے چہرے کو چھلسا رہی تھی ہوا کی وجہ سے اردنے والی گرم ریت اس کے موں اور آنکھوں کو تیزا آپ کی طرح جلا رہے تھے اپنے سر کو ہلاتی وہ ریت سے خود کا بچاؤ کر رہی تھی مگر ریت تھا کہ اس کی جانب بڑھتا ہی جا رہا تھا چاروں طرف ہنستے لوگ اس کا تماشاں دیکھ رہے تھے کیسا لگا میری جان ریت اچھی ہے نا دیکھو کیسے تمہیں اپنے اندر جسپ کر رہی ہے بلکل ویسے ہی جیسے یہ تمہاری چکنی جلد ان موٹے موٹے آنسوں کو اپنے اندر پیوست کر رہی ہے اس نے ماہی کا گال چھو کر ماہی کو اور تبش دلوائی اپنی بکواس بند رکھو اور گھٹیاں انسان آئندہ مجھے چھونا نہیں یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے ایک بار باہر آ جانے دو پھر دیکھنا کیا حال کرتی ہوں کونسی مردانگی دکھا رہے ہو عورت سے ڈر گئے تب ہی اسے یہاں گار کر اسے مقابلہ کر رہے ہو حمد نہیں تھی ایک عورت کے سامنے مقابلہ کرنے کی تو اسے مفروش کر کے اپنی جیت کا مزہ لے رہے ہو تھو ماہی نے اس کے موہ پر تھوک کر گردن مول لی تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھ پر تھوک ہوگی میں تمہاری جڑے ہی کار دیتا ہوں تیز دھار کی تلوار سے نحوسیت بھری نگاہ ڈال کر وہ اس کی سانسیں آزاد کر کے ہسنے لگا تب ہی لمبی سانسیں لیتے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا یہ کیسا خواب تھا وہ ٹھیک تو ہوگی کوئی خطرہ تب ہی شاہ نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگا فون پر بات کر کے سائٹ پر فون رکھ کر وہ بالکنی میں آکھڑا ہوا سرد اندھیری رات محول کو اور دل فریب اور خوفناک بنا رہی تھی ٹھنڈی ہوا کو خود میں اتارتا وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا ہر سانس کو اس کے لئے دعا کو دیکھ کر وہ خود ہی لبوں میں مسکرہ اٹھا تیرے لیے اب چاہت کو اور کیا تذکرہ کروں میری تو ہر سانس اب تجھے چاہنے لگی ہے گھر میں ہر طرف شورو گل تھا ہر چیز خوشی سے ناچ رہی تھی ہر طرف خوشیوں کا سما تھا مگر کچھ خوش نہ تھا تو وہ تھا ماہی کا دل ماہی کی آنکھیں جو دنیا جہاں کی ویرانی خود میں سمیٹھ کر بیٹھی تھی ماہی کے اس دن کہنے پر ماما نے بچی ہے گھبرا گئی ہے کہہ کر بات ٹال دی تھی مگر وہ بات کتنا کچھ توڑ چکی تھی اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا شادی میں صرف تین دن باقی ہیں اور اتنے سارے کام ہیں ایسے بیٹھے ہیں سب جیسے شادی تین دن بعد نہیں تین سال بعد ہے نسیم بیگم سب کو لاؤنچ میں بیٹھے مزے سے باتنے کرتے دے کر برس پڑی امی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو زویہ نے نسیم بیگم کی کندھوں کو پیار سے پکڑا میں آگئی ہوں نامی جان میں سب سنبھالوں گی پھپو نے اس لئے ہی بھیجا ہے مجھے یہاں ابھی تو آیت اور ماہی کو پولر لے کر جانا ہے اور ٹیلر سے کپٹے اٹھانے ہیں اور جیوری پولش کرنے جو بھیجی تھی آپ نے وہ بھی ادھر ہی آگئی ہے تو میں آتی ہوئی وہ بھی لے آؤں گی ٹھیک ہے زویہ نے نسیم بیگم کو نارمل کرتے انداز میں کہا ہاں ٹھیک ہے زویہ باجی آیت باجی اور ماہی باجی تو ویسے ہی اتنی خوبصورت ہیں ان کو یہ نیلے پیلے ماسک کی کیا ضرورت گاؤں سے آئی ایک عورت جو شاہوں کے خاندان کی عورتوں کے جڑے ٹانگتی تھی زویہ کی بات سن کر فوراں بولی جی میں جانتی ہوں وہ بہت پیاری ہیں ہوں بھی کیوں نہ آخر کار شاہوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں پیارا ہونا تو بنتا ہے مگر یہ نیلے پیلے ماسک ان کی اس خوبصورتی کو چار چھاند لگانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں زویہ نے بھی اس عورت کی زبان میں اسے مسکراتے ہوئے اس کے معصومانہ سوال کا جواب دیا اب جلدی سے یہ ٹانگ دیں پھر ایک دو کاموں کے لئے آپ کو پھپو کی طرف جانا ہے جی ٹھیک ہے کہہ کر وہ عورت اپنے کام میں مصروف ہو گئی ارہا تم چچا جان کو کہو آج اور کل ہم سب ڈھولکی بجائیں گے تو کھانی پینے کے انتظام باہر سے کروا دیں وہ اور علیشہ تم بھی اٹھو آؤ میرے ساتھ تم پولر رکنا اور میں ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤں گی کچھ یولری لینی ہے اور ایک دو اور کام بھی ہیں مگر اس سے پہلے تم دونوں دلہنوں کو بلا کر لاؤ جی آپ ہی جا رہی ہوں کہہ کر علیشہ اوپر کی جانب بڑھ گئی کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی نسیم بیگم جو دویا کو اس طرح کام کرتا دیکھ رہی تھی ایک دم سے بولی شادی کے بعد کیسی ذمہ داریاں سنبھالنے لگ گئی ہے میری بچی تو اور کیا امی جان بھائی اور دیور کی شادی کھٹے رکھ دی ہے اب ایسے ہی بھاگ دور کرنی پڑے گی ہاں نسیم بیگم نے مسکراتے ہوئے زویہ کا ماتھا چوم کر بولی ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تمہیں جل دو سے تین کر دیں امی آپ بھی نہ شرماتے ہوئے زویہ وہاں سے چلی گئی جی فرنڈز تو یہاں پر اختتام بذیر ہوتی ہے اپیسوڈ 15 آپ کو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ